موسیقی 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 ہو گاؤں میں جو ہماری traditional wisdom ہے چاہے وہ کسان ہو چاہی کاریگر ہو چاہی جلائے ہو چاہی شنار ہو چاہی لوہار ہو چاہی موچی ہو چاہی کمار ہو ان کی جو سمجھ ہے وہ ان تک پہنچنی چاہیے اور ان کے پاس کیا challenges ہیں ان کے لیے ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھارت ہے وہ گاؤں میں بستا ہے ستر فیصد جو ہماری آبادی ہے وہ گاؤں کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی گاؤں کے جو سنسادن ہے گاؤں کی جو پوری پروپٹیز ہیں ان کو اندیکھا کیا گیا آج ہم واپس لوٹ رہے ہیں گاؤں کی طرف کیا دیر ہو گئی ہے نہیں اب یہ یہ دنیا میں صحیح سمیں آیا ہے جبکہ دنیا اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو پروڈوشن نے اتنا فیل گیا ہے کہ climate change ہو رہا ہے ہم technology ایسی develop کر لیے دو سو سالوں میں جس سے کہ ہماری ہوا خراب ہو گئی پانی خراب ہو گیا جمین خراب ہو گئی میٹی خراب ہو گئی سواستے خراب ہو گیا تو ہم کو واپس ایسی technology green technologies کو use کرنا ہے ایسی system کو develop کرنا ہے جو decentralized ہو جس میں گریب اور سخصم بنے کہ وہ گریب نہیں رہے امیر اور امیر نہیں بنے تو دونوں میں جو تالمین ہونا چاہیے کہ گریب کو بھی بڑھاوہ ملے امیر کو بھی بڑھاوہ ملے اور technology ایسی ہے کہ یہ پیعاوان کے ہیتے سی ہو لیکن ہم تو جو بکاس شیل ہوتے ہوئے ویکسٹ کی دشاہ میں جا رہے ہیں اور جب ہم ویکسٹ کی یعنی کہ بات کرتے ہیں تو ہم western countries کو دیکھتے ہیں European countries کو دیکھتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں گاؤں کو دیکھیں نہیں یہ جو میں بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب دو ہزار چودہ میں ہم نے انت بھارت ابھیان کاریکرم کیا اس میں جو ڈیلی بریشن ہوئے اس میں ہم نے جو پولیسی میکرز تھے ان کو بلایا جو ہمارے پاس چار منتری ہمارے پہنچے اس کاریکرم میں ادھگاٹرن میں ہماری جو سکسا منتری تھی سمیتھی رانے جی وہ آئیں اچھا انہوں نے کہا کہ یہ کاریکرم خالی ایٹ دلی کیسے کرے گا اس کو تو میرا کاریکرم ہونا چاہیے جو بھی سکسا کے ستر میں میرا منترالے جوڑا ہے ہائر ایلیوکیشن ہمارا منترالے دیکھتا ہے تو اس کے لئے اس کا پروگرام ہونا چاہیے تو انہوں نے ادھگاٹرن میں ہی گوشنا کی کہ یہ کاریکرم کو میرا کاریکرم بناوں گی اور میرا منترالے کاریکرم تلائے گا اچھا اور اس میں ہم نے کرسی منتری کو بلایا سائنس ٹیکلوجی منسٹر کو بلایا اور اگری کلچر منسٹر جو اس سمیتے ان سب کو بلایا اور اسمیتی راجی نے پھر سکسا منترالے میں اس کو راشتے کاریکرم بنا کے راشتپتی جی نے نومبر دو جار چودہ میں اس کو ویدیبت گوشنا کی کہ اس کو پورے دیش بھر کے کولیج کریں گے جس میں کی وہ اپنے آس پاس کے پانچ گاؤں کو اپنے ساتھ میں لیں گے اپنے ویدھیارتیوں کو اور اپنے فیکلٹی میمبرز کو جو ٹیچرز ہیں اس میں ان کو گاؤں میں بیجیں گے تاکہ جو لوگوں کی وزنم ہے بدھی ہے جو کوسل ہے وہ سمجھ میں آئے ہائر ایجوکیشن کے لیے اپنے جیون کو اور انت کرنے کے لیے ڈبلیپ کرنے کے لیے ایکسپوز کرنے کے لیے لوگ شہروں کے طرف دوڑتے ہیں اور شہروں کے آدھونی کرن میں وہ ایسے فس جاتے ہیں کہ پھر ان کا من نہیں کرتا کہ واپس گاؤں کی طرف جائے ایسے میں آپ کا یہ کاریکرم ان یوباؤں کو کس طریقے سے پرید کرتا ہے کہ واپس گاؤں کی طرف چلو کہ گاؤں میں سب کچھ ہے کیونکہ جو اتنے بھی ریسورسے ہیں نیچرل ریسورسے ہیں وہ گاؤں میں ہی ہوتے ہیں گاؤں سے اٹھ کے وہ سہر میں آتے ہیں بڑی کمپنیاں لاتی ہیں پر جو سنسادھن ہیں وہ تو گاؤں میں ہی ہیں گاؤں میں اس لیے جو پسلے سو سال کا اگر آپ دیکھیں تو گاؤں سے پلائن ہو رہا ہے گاؤں میں ان کی انکم جو ہے وہ گھٹی جا رہی ہے ہماری جو کاریگر جو تھے جو کہ وہیں پہ جب گاندی جی نے بات شروع کرتی دو سیتالیس میں کہ ہم کو گرام سوراج لانا ہے دیش آجاد ہو رہا ہے تو ہم کو گرام سوراج لانا ہے رام راجے لانا ہے جس میں کہ گاؤں کے لوگ گاؤں میں رہیں سہر کے لوگ سہر میں رہیں اور آپس میں دونوں بہت اچھا تال میں لوگ تاکہ گاؤں کے بھی بھلائی ہو سہر کی بھی بھلائی ہو ٹیکلوجی گاؤں تک بھی پہنچے سہر تک بھی پہنچے مگر ایسا ہو نہیں پایا اور ہر آجمی چاہتا ہے کہ اگر وہ ایرث کلاس پڑ گیا ٹینتھ کلاس پڑ گیا ٹوالث کلاس پڑ گیا تو اپنے بچے کو گاؤں میں وہ کام کوئی کام کرنے ہی کرنے دینا چاہتا ہے وہ چاہر میں جائے سہر میں جائے نوکری کرے چاہیے وہ سیکیورٹی گارڈ بنے چاہیے رکھتا چلا ہے کیونکہ وہ اور اچھی نوکری جروری نہیں ملے اس کو پرنطو سب لوگ گاؤں سے پلائین کر کے سہر میں جا رہے ہیں جو بھی پڑھلک لیتا ہے گریزویشن کر لیتا ہے بیٹک کر لیتا ہے تو اس کے لائے کوئی کام گاؤں میں بستا نہیں ہے جی تو پلائین کو روکنے میں کتنا مددگار ہوا کوئی آکڑیں آپ کے پاس ہیں کیونکہ لگاتار یہ سمسیہ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے تو آیا ٹی ڈلی میں ہم لوگوں نے جب یہ شروع کیا تو پہلا کالی آیا ٹی ڈلی تھا جو کہ گاؤں کے لیے کام کرے گا جب یہ آسٹری کارکرم بنا چکسا منترہ لے گا تب ایم ای چار ڈی کہلاتے تھے منترہ لے گو تو تب سے ہم لوگوں نے پریاس کیا کہ پورے دیش بھر کی جو کولیجز ہیں وہ ہمارے ساتھ جوڑے ہیں وہ اپنے آس پاس کے گاؤں کو لیں تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ ابھی تک ہم لوگ تین ازار چھے سو سے زیادہ کولیجز میں جس میں کسارے آیا ٹی ہیں آیا ٹی ہیں آئی ایمز ہیں ایمز ہیں چینٹرل انسٹیز ہیں اسٹیٹ انسٹیز ہیں وہ سب ملا کے لگ بک اٹھارہ جار کے لگ بک ہم گاؤں میں کام کر رہے ہیں جی انت بھارت ابھیان سے آج کا یوں ہوا کتنی تعداد میں اور اپنی مرضی سے اور یوں کہوں کہ اپنے برائٹ فوچر کو لے کر کیا آپ کے ساتھ جڑ رہا ہے کوئی ڈیٹا ہے آپ کے پاس ہاں کیونکہ ابھی جیسے میں نے بتایا کہ ابھی ہم لوگ لگ بک تین ازار چھے سو سے زیادہ کولیجز میں کام کر رہے ہیں جی سپٹمبر دو جار بائیس میں راشت پتی جی نے آئی ایٹی دلی کے گولڈن جبلی چیلی بریشن ہوا ڈائیمنڈ جبلی چیلی بریشن ہوا تھا اس میں ہماری سکسے سٹوری کی بکلیٹ کو لانچ کیا آچہ یہ ہماری سکسے سٹوری کی بکلیٹ ہے جس کو کی انہوں نے لانچ کیا اور اس کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کی پرانسپورمنگ ہائر ایڈیوکیشن انڈ ویلیجز پور آتو نیربر بھارت چھک ہے اور جب تین ازار چھے سو کولیجز میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں UGC اور AICT ہمارے ساتھ میں تو UGC نے پورے سبی دیس بھر کی جو کولیجز ہیں ان کے لیے یونیوشیٹیز کو کہا ہے کہ اب دو کریجٹ کا کورس سے نیشنل ایڈیوکیشن پولیسی دو جار بیس جو بنا ہے اس میں شروع کر رہے ہیں ادھیک تر کولیجز جو یونیوشیٹیز میں شروع ہو گیا ہے کمیونیوٹی اینگیجمنٹ سوشیل ریسپونسیبلٹی ہر انڈرگریجویٹ کو اور پوسگریجویٹ کو یہ کورس کرنا ہے جس میں کوئی کتاب نہیں ہے اس میں سوسائیٹی کے پاس ان کو جانا ہے گاہوالوں کے پاس جانا ہے سوسائیٹی کو سمجھنا ہے اور پھر جو انٹرونیشنس ہونی ہے وہ اس کے لیے مدد کرنا ہے میں دلی آئیٹی کی بات کروں تو یہاں کتنے سکھو دلی آئیٹی میں لگ بک بارہ جار کے لگ بک سٹوڈیٹس ہیں اور بارہ جارس میں سے بہت ہمارے سٹوڈیٹس رورل انٹرنسیب پروگرم جو پہلے ویدیش میں جاتے تھے انڈسٹریز میں جاتے تھے وہ گاؤں میں جا رہے ہیں جو ہمارے انہ سس کے سٹوڈیٹس ہیں جو ہمارے انیکٹس کے سٹوڈیٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ کئی سارے بی ٹیک پروڈیٹ کرتے ہیں ام ٹیک پروڈیٹ کرتے ہیں میں پروڈیٹ کر رہے ہیں میں جس سینٹر میں پڑھاتا ہوں سینٹر فور رورل ڈاوٹلوپنٹ ٹیکنلوجی ایک اپن ایلیکٹیو کورس ہے جس میں کی کوئی بھی برانچ کا کوئی بھی بی ٹیک ایم ٹیک پی ٹیک پی ٹیک سٹوڈیٹ میرے کورس میں انڈرول کر سکتا ہے تو اس میں ہمارے سینٹر میں لگ بک سبہ سو سے زیادہ سٹوڈیٹ پی ٹیکنلوجی کر رہے ہیں ٹیک ہے گرامین ٹیکنلوجیز کو لے کے اور ہم نے انت بارت ابھیان میں کئی سارے منترالیں ہیں ان کو لگتا ہے کہ اب ان کا اتنا بڑا نیٹ ورک بن گیا ہے ہمارے جو بھی پروڈرام سے ان میں اگر ان کے سٹوڈنٹ سمارا ساتھ دیں گے ان کے پروفیسر سمارا ساتھ دیں گے تو ہم اچھے سی ایمپلیمنٹ کر پائیں گے تو چاہی جل جیون میشن ہو چاہی سوچ بارت میشن ہو چاہی رینیوبل اینرڈی منسٹری کا پروگرام ہو چاہی رویل ڈاولوپنٹ کا پروگرام ہو منسٹریو پنچائتی راج کا پروگرام ہو منسٹریو پنچائتی راج نے تو جو پہلی کاربن نیوٹرل گرام پنچائت پلی میں پردان منتری جی اپریل دوزار بائیس میں وہاں جا کے آئے ہیں اس کا سارا پروگرام انت بارت ابھیان کی کولیجیز آئی ٹی جمو ڈوگرہ کولیج جمو اور وہاں کی پولوڈک نہیں تینوں نے ملکے پورا گاؤں کا سروے کیا وہاں کی ریپورٹ بنائی اور کس طرح سے اگلے دس سال میں اس گاؤں کو کاربن نیوٹرل بنا سکتے ہیں اس کے لئے پروگرام بنایا اور اس کو پیزنٹ کیا ہم نے سیکریٹری منسٹریو پنچائتی راج کا اور وہ اکسپٹ ہوا سوال یہ بھی ہے کہ کیا اس ابھیان سے کیا اس ترقی کی کورسز کی طرف گاؤں سے آنے والے سوڈنٹ کی تعداد زیادہ ہے یا میٹروپولیٹن سٹی سے نہیں اس میں مکس ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ شہروں میں پڑھنے کے لئے بچے آتے ہیں وہ گاؤں سے آتے ہیں شہر والے تو پڑھتے ہی ہیں پر کیونکہ ستر پرتی سے جنتہ گاؤں میں رہتی ہے تو وہاں کے بھی اسپیرہسن سے ہیں گاؤں والوں کے کہ ان کے بچے کولیج میں جائیں پڑھائی کریں اور پھر دیش کے لئے کنٹریبوٹ کریں تو ابھی بہت سارے بچے گاؤں سے آتے ہیں وہ ان کا گاؤں سے جڑاؤ بھی ہے اور شہر کے بچے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری ایسے بچے ہیں جنہوں نے گاؤں کبھی دیکھا نہیں مگر وہ لالائی تھے ہمارے پروگرام میں آنے کے لئے اور گاؤں میں جانے کے لئے گاؤں کو سمجھنے کے لئے تو میرے پاس بہت سارے سوال موجود ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ویجے بھی لیکن ابھی وقت لیتے ہیں بریک کا بریک کے بعد نوٹوں گا اور بات کروں گا کہ کس طریقے کا ایکسپوزر اس پورے کے پورے مشن کو مل رہا ہے کس طریقے سے لوگ جوڑ رہے ہیں اور کس طریقے سے دنیا کو اس سے پائدہ ہو رہا ہے کہیں نہ جائیے دیکھتے رہیے رو برو گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پراکرتے کی لاج گوند مورنگا چمکتی دوچا اور سندر گھنے بالوں کا راز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسند دیدہ پروگام رو برو اور میں اس وقت موجود ہوں دلی آئی ٹی وی اور میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ویرندر کمار ویجے آپ کو ایک بار پھر سے سواگت ہے ہم گلوبل وارمنگ کی بات کر رہے ہیں پوری دنیا ایسے پریشان ہیں کوئی بھی اچھوٹا نہیں ہے اس دشا میں اور اس کی دشا کو صحیح دشا دینے کی دشا میں کیا کام کیا جا رہا ہے جی آئی ٹی ڈلی بھی اور پورے دیش بھر کی جو نولیج جن کو ہم کہتے ہیں یونی سٹیز ہیں آئی ٹیز ہیں آئی ٹیز ہیں آئی ٹیز ہیں ایمز ہیں آئی ایمز ہیں ہم سب ملکے اب کوشش سے کر رہے ہیں کہ کس طرح سے پورے ہمارے یوہاں کو ہم روزگار دے پائیں اور ایسی ٹیکنلوجیز کا ہم یوز کریں جو کی پریابران ہیتے سی ہوں پریابران کے ساتھ ملکے پریابران کو پروڈوشن نہیں کریں تو کیونکہ جیسے اُنَّت بھارت ایبھیان کا ہمارا تھیم ہے کی ٹرانسفورمینگ ہائر ایجوکیشن اینڈ ویلیجز پور آتما نیروبہ بھارت اور ہمارے اس میں پانچ ثیمیٹک ایریاز ہیں سسٹینیبل ایگری کلچر سسٹم رورل اینرڈجی سسٹم وارٹر ریسوس مینجمنٹ آرٹیزن انڈسٹریز لائیو لیوڈ بیسی کمیریٹیز جس میں کی ساری انفرہ سٹیکچر اسکول ایجوکیشن ڈیجیٹل ایجوکیشن اور سرویسیز آتی ہیں تو ہماری ساری ٹیکنلوجیز ہم ایسا چاہتے ہیں کی ایگری کلچر میں جو کیمیکل فارمی بہت ہوگی تو اورگینی کی ایگری کلچر کا پروموشن ہو تاکہ ہمارا سواستے اچھا رہے جمین اچھی رہے اور جو خان پر نہم کھائیں ہماری نیوٹریشن بہت اچھا ہو پروفیسر ویجے بھی اپنی کار بائیو گیس سے ہی چلاتے جی اس میں ہم لوگ دو سو گھروں سے کیچن ویس لیتے ہیں آئیٹی دلی میں بائیو گیس پلانٹ میں ڈالتے ہیں ہمارا پچیس کبک میٹر کا پلانٹ ہے اس کو پیوریفائی کرتے ہیں جو ہم نے ٹیکنلوجی دولپ کی پیٹنٹ کرائی اور لائسنس دیا اور ہماری گاڑی جو منسٹی اپ نیو اینڈ رنیو بلنیر جی نے ہم کو دو جار گیارہ می دیا تھا اچھا ویگن آر ہے سین جی والی اس میں سین جی کی جگہ ہم بائیو گیس بڑھتے ہیں روز لگ بگ آٹھ کلو گا سیلنڈر اس میں لگا ہے ایک کلو بائیو گیس سے لگ بگ 20 سے 21 کلومیٹر وہ چلتی ہے اس کے امیجنس بہت بڑی ہیں اس میں سیو ٹو کم ہے نوکس نہیں ہے اس میں دوسری پولیوشن پولیوٹن گیسیز نہیں ہے تو پیٹرول ڈیجل اور سین جی سے چلنے والی گاڑیوں سے اس میں پولیوشن کم ہے اور بہت سہر کے اندر تو بہت سموتی چلتی ہے اور اسی کی بیس پہ بھارت سرکار کا جو صدت پروگرام بنے سسٹینیبل الٹرنیٹیو ٹو ورڈ افورڈیبل ٹرانسپورٹ اس پہ پورے دیش بھر میں سی بی جی پلانٹ لگانے کی مہیم چل رہی ہے میں یوں کہوں کہ انت بھارت مشن کے ساتھ ساتھ آپ آتھ نربھر بھارت کی طرف جا رہے ہیں اور جس طریقے سے لوگوں میں چلن بڑھ گیا ہے ویسٹنائزیشن کا اس چلن کو ختم کر کے آپ نے کہا کہ جو عام دنچریہ ہے وہ بالکل شد ہو اور وہ پوری طریقے سے اپنی ہو تاکہ آپ کو بیماریوں سے بچا جا سکے آپ کو شد ہوا ملے شد پانی ملے اور آپ پردوشن سے بچے رہیں اس کی طرف کس طریقے کے قدم اٹھائے جا رہے ہیں جیسے جی ٹونٹی ابھی پرکرام جس میں آپ کی انڈیا ایک پریسیڈنسی ہے ہماری پاس اس میں اُنَّت بارت عبیان کو سی ٹونٹی جو سیویل سوسائیٹی ٹونٹی ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو ساتھ میں لیا ہے اور اس میں لائف سٹائل فور انبارمنٹ اس پہ اُنَّت بارت عبیان پوری دیش بر میں پوری دنیا بر کے لیے کام کر رہا ہے اور لائف سٹائل فور انبارمنٹ میں ہمارے جو سو میٹر جانا ہے تو کیوں ٹو گیلر یوز کرے وہ پیدا جائے آہر بیحار اور بیچار تینوں پہ دھیان رکھے کہ وہ صوبہ اٹھے تو کیا کھائے دن میں کیا کھائے سام کو کیا کھائے سردیوں میں کیا کھانا چاہیے گرمیوں میں کیا کھانا چاہیے برسانت میں کیا کھانا چاہیے یہ نہیں کہ جو موڈرن ہمارے کلچر ہو گئی ہے کہ پیجا برگر اور کبھی بھی راؤن دیئر کھائی لیجئے ہمارا سوستیش سے خراب ہو جائے جنگ پھوٹ نہیں کھائے تو اس پہ ہم لوگ پورا پریاس کر رہے ہیں کہ ہمارے یود کا ڈائریکشن لائف سٹائل فور انوارمنٹ ٹھیک رہے اس کے لیے پورا اوند بار دبین کام کر رہے ہیں کیونکہ جلوائیو یا ایٹموسفیر ایفیکٹ وہ پوری دنیا کا ایک ساتھ ایک ساتھ سب کے سب اسے پر بھاویت ہوتے ہیں کیا دنیا کی لیبل پہ آپس پہ بیٹھ کر کے اس پر ویچار کیا جا رہا ہے کہ ہم آدھونے کی کران تو کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد کتنی ساری دکھتیں اپنے ساتھ لارہے ہیں جو آگے آنے والی دنیا کی عمر کو کم کر رہیے اور جو لوگ ہیں ان کی بھی عمروں کو کم کر رہیے آپ دیکھئے وہ کیا کر رہے ہیں ان کی انڈسٹریز کیا کر رہی ہیں اس کے ساتھ سے ہمارے یواؤں نے ہمارے دیش نے ان کی طرف جھانک کے اپنی ٹیکنلوجی کو اپنی سسٹم کو ڈاللوب کیا اور ہمارا یود اسی ڈائریکشن میں چلا گیا پر اب 21st century is Indian century پوری دنیا میں آج یود پاور ہمارے پاس ہے جی 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 ہمارے پرائم نیسٹ کی ریٹنگ سب سے زیادہ پوری دنیا بھی زیادہ ہے ہم جو بھارت جو پانچ سال کا انبھو ہے ہم جو دیشا دے رہے ہیں کی ہمارا lifestyle کیسا ہو ہمارے پریابن کے ساتھ تال میل کیسا ہو ہماری technology کیسی ہو جو سب کو روزگار بھی دے سکے اس پہ دیش کام کر رہا پوری دنیا بھی اسی ڈائریکشن میں کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کیا پشمی دیش یوروپی دیش ہماری باتوں کو سنجیدگی سے لیتی ہے کیا ان کو سمجھ میں آرہا ہے کیونکہ پریابن کا پراب پسلے چار مہینے کی بات کروں میں امریکہ میں اتنی زیادہ توفان آئے اتنی یوستہ دھومیل ہو گئی وہاں پہ پلائٹس بند ہو گئی وہاں پہ روڈ ٹرافک بند ہو گیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ کلائیمیٹ چینج کو سیریس لینا ضروری ہے یوروپ میں بھی بھی کانیڈا میں ٹیمپریچر ٹھوٹی جا رہا ہے یوروپ میں بارڈ آرہی ہے ٹیمپریچر ٹھوٹی جا رہا ہے تو ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم بچا پائیں گے تو ہم نہیں بچیں گے اس لئے جو بھارت کہ رہا ہم کو ماننا چھئے اور ہم کو ماننا پڑے گا بھارت جو ہے بھارت کہ سکتے بند چکا ہے اور دنیا اس کی طرف کی ہمارے انڈسٹریز کی ان سب کو مٹے کرتے ہیں بیٹیک پورس پروگرام میں بھی ہم سمیہ کے انسار اپنے موڈیفائی کرتے رہتے ہیں اب جیسے کی ایمٹیک پروگرام میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بائیو میڈیکل انجنینگ اس کے لئے انسٹومنٹس بنانا اور جو سماج کی آوچکتا ہے انڈسٹری کی آوچکتا ہے اس کے ساب سے آئی ٹی ٹیکلوجی کو ڈاللپ پڑھنے کی مجھے جب آیا تو باہر کاؤ ڈنگ کا برک مجھے دکھائی دیا تو یہاں ڈیبلیپ ہو رہا باقی جگہ چیزیں ادھر در دیکھی اس کا کیا یوز ہے اور کتنا سسٹین ہے وہ سیمنٹ اور ہمارا جو کنسٹرکشن سسٹم ہے ہمارا وہ ہم نے یوروپ سے لیا اور آپ دیکھئے کہ سال بر میں نو مہینے ہمارے یہاں پہ اتنا جرت نہیں ہوتی کہ ایسی کی چلانے پڑے تین چار مہینے آپ ایسی چلائیے اور باقی کو ہمارا دن بر میں سنلائٹ اتنی ہوتی ہے کہ ہم کو لائٹ جلانے کی جرت نہیں ہوتی دن میں مگر ہم نے بلدنگے ایسی بنا دی بڑے سہروں میں کہ ہم گلاس منٹو لگاتے ہیں پھر اس پہ کٹین لگاتے ہیں اور دن میں بھی لائٹ جلاتے ہیں جبکہ ہم کو جلانے کی جرت ہی نہیں ہے جو گرین آوز گیس پھیلائیں تو جو تھرمل کمپورٹ ہے وہ ختم ہو گیا اس لئے ہم کو یا تو پنکہ چلانا پڑے گا یا کولر چلانا پڑے گا یا ایسی چلانا پڑے گا تو ہم نے الٹرنیٹیو بیلڈنگ میٹریل اس پہ کام شروع کیا کہ گوبر پہلے کیا کہ گوبر کا لیپ ہوتا تھا کچھے مگان ہوتے تھے اور اس میں سردی میں وہ گرم رہتے تھے گرمی میں تھنڈے رہتے تھے کیوں نہیں ہم گاؤں میں واپس وہ کنسٹرکشن پروسے شروع کریں جس میں کی تھرمل کمپورٹ ہے تو ہم نے گوبر اور مٹی کو ملا کی بنا رہے ہیں اس کا شہر پوری طریقے سے کنکریٹ کے جنگلوں میں تبدیل ہو چکے ہیں یہاں ایسی کونسی ویبستہ کی جائے ایسا کونسا سسٹم یہاں پر ایمپلیمنٹ کیا جائے کہ کیونکہ ان کو ہٹانا اجارنا تو مشکل ہے لیکن انہی کے اندر رہتے ہوئے ان کو ایک شد ہوا اور شد یوں کہوں کہ پورا واتھاورن مل سکے اس کے لئے کیا کر سکے ہم کو الگ طرح سے آرکیٹیکچر سوچنے کی زہرت ہے ابھی جتنی بلدنگیں بن گئی بن گئی ہیں پر اب آگے جیتنا بن رہا ہے اس میں ہوا آئے دوپ آئے پانی کی ویابستہ ہو اور ہمارا جیون سوستو آپ دیکھئے کہ اتنی زیادہ گاڑیاں ہو گئی ہیں روڑ پہ کہ اگر آپ کو دس کلومیٹر بھی جانا ہے سہر کے اندر تو آپ کو ایک گھنٹے سے زیادہ اس کا سمیہ لگے گا تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے اس سے کتنا ہمارا جو پیٹرول ڈیجیل ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے کتنا پولیشن پھیلتا ہے اور جو روڑ ہے وہ کتنا کنجیشن ہے ہم کو جہاں دس منٹ لگنا چاہیے وہاں ایک گھنٹہ لگتا ہے تو یہ سسٹم کا ریموڈلنگ پوری دنیا کے لیے رسی لاکھ کی جگہ میں اگر دو کروڑ لوگ رہیں گے تو سب پہ شکریہ آئے گا چاہیے وہ ہوسپیٹل ہو چاہیے وہ انٹرین فیسلیٹی ہو چاہیے وہ مارکیٹ ہو چاہیے روڈ ہو تو ہم کو اب ایسا ڈبلپ کرنے کی جرد ہے دو بڑے فائدے ہو گئے موڈرن 21st century میں کنیکٹیوٹی ہماری پورے دیش بار میں گاؤں تک پہنچ گئی ہے جے جے انٹرنیٹ گاؤں تک پہنچ گیا تو گاؤں والے کو سہر نہیں آنا پڑے گاؤں میں وہ انکم ہو جائے جو ان کو سہر میں ہوتی ہے تو ایسی ٹیکنلوجی اور ایسی سسٹم ہم کو ڈبلپ پڑنا پڑے گا کہ گاؤں والے کو پلائن کر کے سہر نہیں آنا پڑے گاؤں میں ہی رہ کے وہ سب کام ہو جائیں جو سہر میں گاؤں کا جو یوہ ہے وہ مجبوری میں پلائن کرتا اسے معلوم ہے کہ اس کے بعد وہ کرے گا کیا کیا اس انت ابھیان کے تحت کچھ ایسا ہے کہ ان کو سکل ڈبلپمنٹ کا یا کچھ روزگار کا ایسا کام وہاں پر ملے جس سے اس کی جو روز مرہ کی ضرورتیں ہیں جو اس کو ایک مانہ تنخواہ چاہیے یا انکم چاہیے وہ وہیں پہ مل سکے اور وہ شہروں کی طرف نہ جائے یہ بہت ایمپورٹنٹ کیسین آپ نے پوچھا ہے اور اسی پہ ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں ہم نے جو CSIR ہے Central Scientific and Industrial Research جو پچھلے 85 سال سے دیش میں ٹیکنلوجی کو ڈبلپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایمویو سائن کیا اور ہم نے ان کی جو پچھلے 80 سال میں سیکھروں تکنلوجی ہوئی وہ گاؤں کے لئے کتنی سوٹیبل ہے اور وہ کیا تکنلوجی جو گاؤں کو دینے کے لئے تطور ہیں تو اس کے لئے وہ تیار ہیں تو ہم نے ان کی کمپینڈیم بنایا کہ کون سی تکنلوجی جو جو انہوں نے دیو لپ کیا ہیں گاؤں کے فائدے کے لئے وہاں کے رورل لائول کے لئے اور اس کے لیے انہوں نے ٹریننگ سب لوگوں کو دینے کے لیے ان کی لیپس میں تیاری کیے آپ دیکھئے کہ وہ پورے دیش بھر میں جو سو سے زیادہ ٹیکنلوجی کا یہ کمپینڈیم بنایا اور اس کو وہ گاؤں والوں کو ٹریننگ ہمارے ساتھ انتبار تبیان کے ساتھ مل کے دینے والے ہیں کہ گاؤں میں ہی روزگار سجن ہو اس کے بیسیس پہ اور گاؤں والے کو گاؤں چھوٹ کے سہر نہیں جانا پڑے کیا بات ہے لیکن میں نے اکثر یہ دکھا ہے اور پایا بھی ہے کہ مشن کارکرم یوجنائیں بہت ساری بنتی ہیں لیکن وہ کاغذ میں ہی بنتی ہیں اور پھر بہ کے نکل جاتی ہیں اس پورے مشن کو لے کر کے سرکاریں سنستائنیں اور ایڈمیسریشن کتنی سیریسی کتنا سنجیدہ ہے کتنا آپ کو سپورٹ ملتا ہے آپ دیکھئے کہ اگر پورے دیش بھر کے سرکاروں کے سارے پروگرم دیکھیں گے تو سب سے کم کھرچے میں سب سے زیادہ جو پاور ہے ہمارا یود کا ہماری انٹیلیکٹول کے پیبیلٹی کا وہ یہ ہے کہ ہماری سٹوڈنٹس انویٹی ہوتے ہیں وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جوڑے ہیں اور وہ جب جوڑے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم کو کچھ نہ کچھ کریٹیو بھی کرنا ہے اور کیونکہ دو کریٹیٹس کا کورس پورے دیش بھر میں یونیسیٹی یو جیسی نے شروع کر دیا اس کے لیے جو ٹیچر سے ان کو یو جیسی ٹرین کر رہا ہے اے ایسی ٹیٹی نے جروری کر دیا کہ ہنڈیڈ آورز کی رول انٹرنشپ کرنی ہے انت بھارت ابھیان ساری ٹیکنلوجیز اور جو ہماری ایم ٹیک بی ٹیک اور پی ایس دی پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ بھی اب روٹیٹ ہوتے ہیں کہ گاؤں والوں کو ایم پاور کرنا ہے تو اس میں روزگار سجن ہوگا گاؤں والے کو گاؤں سے اٹھ کے سہر نہیں آنا پڑے گا کیونکہ جاگ رکھتا ہے تو آگے کی راستے کھلیں گے کیا اس کی ایبیرنس کو لے کر کے پرمنٹلی کچھ ایسے پروگرام کیے جا رہے ہیں تاکہ یو آؤں کو پتہ لگ پائے کہ جو ڈھرے کے کورسز ہیں ان سے ہٹ کر کے دنیا میں اور بہت کچھ ہے اور جو ہے وہ بہت کچھ کرنے لائے ابھی جو ابھی تک ہمارا پروگرام تھا ہم خالی فوکس کر رہے تھے ہمارے پارچپٹنگ انسٹیوٹ جو کولیجز ہیں اور خالی جو ہمارے کام کرنے والے سٹوڈینٹس اور ٹیچرز ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ آپ کے مادیم سے اور میں ریکویش کرنا چاہتا ہوں کہ پبلی سیٹی کی ہمارا لگ بگ ہم نے سوچا تک نہیں تھا ابھی تک کہ یہ آم لوگ تک پہنچے یہ آم سارے ایڈمیسٹیٹرز تک پہنچے آم سوسائیٹی تک پہنچے کہ دیش میں اس طرح کا کارکرم چل رہا ہے جس میں کی کولیجز میں پڑھنے والے ویدیارتی گاؤں کے لیے اور اپنے سماج کے لیے کام کر رہے ہیں ہم سے ہمارے کو منسٹیو فائننس نے بھی کہا اور ابھی جب بجٹ پاس ہوا تھا تو کہ آپ پچاس کروڑ روپے میں اتنا بڑا کام کر رہے ہیں دیش بھر میں آپ کو تو اور پبلی سیٹی کرنے کی جارت ہے ٹی وی میڈیا پر یہ بلکل رگاتار آنا چاہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے مادیم سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو پبلی سائز کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ سب لوگ تک اس کی پہنچ بنے اور ہمارے یوہ ہمارے گاؤں میں رانے والے لوگ جیدہ جیدہ اس کارکرم کے مادیم سے جڑے ہیں اور ان کو اس کا فائدہ ملے بہت شکریہ بڑی جانکاری دیا آپ نے اور یوہوں کو ایک یہ راستہ دکھایا ہے کہ دیکھیں آپ ڈاکٹر انجینئر پروفیسر سب کچھ بن سکتے لیکن اگر گاؤں کی طرف نہیں گئے تو سب کچھ جو شہروں میں پڑا ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت جلد ختم ہو جائے گا بہت شکریہ آپ کا پروفیسر ورندر ویجے اتنی تمام جانکاری کے لیے بہت بہت دنے والد اگلے ہفتے پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گا بہت ساری جانکاریوں کے ساتھ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جس کی آپ کو مجھے اور اس پوری دنیا کو درکار ہے تو دیکھتے ریوزورڈ انڈیا مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت تانے والد